کہ جو اموات ہوتی ہیں ان کی ارواح گھر آتی پہمار اسلام فرماتے ہیں ارواح مرہومین کی خصوصاً والدین کی روح ضرور آتی اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے بچے ہمارے لئے کچھ نہ کچھ دیں گے پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں دنیا میں خاطر مدارت کی جاتی ہے کھلا پلا کے آخرت میں ہوتی ہے قرآن سے تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں پھر ایک مرتبہ باپ کہتا ہے ماں سے چلو یہ بھول چکے ماں کہتی ہے نہیں آپ چلے جائیے شاید یہ مجھے یاد کر لیں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ماں اکثر وہاں پہ روکی کہتی رہتی ہے اے بچوں تمہاری ایک رات کی نیند کی خاطر میں پوری رات جاگتی رہی تھی اب میں تمہاری ایک فاتحہ کی محتاجوں فاتحہ ہی پڑ دو جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں انہوں نے یاد رکھتے ہیں حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں وہ جو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے بات بھی نہیں کر سکتے کلام نہیں کر سکتے تو گب تمہیں نہیں پتا ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں کچھ دیر اور سننے گئے یہ ایک باپ تھا بہت بڑھا اسے فالج ہو گیا بیٹے نے کہا کہ بھئی میں باپ کو چھ مہینے خدمت کر چکا اور خدمت نہیں کر سکتا تو میں کہیں اس کو باہر کسی باگ میں پھیک آتا ہوں کچھ ہی عرصے میں اندقال کر جائے گا جب باپ کو اس نے اٹھایا نا پھیکنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا یہاں نہ پھیکنا کچھ آگے جا کے پھیک دے جیسے ہی وہ پھیکنے لگا تو کہا کہ بابا جان یہاں پھیکنے کے لئے کیوں کہا آپ نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یہیں پھیک کے گیا تھا میں چاہتا تھا آج مجھے پتا چلے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی جب میں اپنے باپ کو ازہر نگرامی کبھی بھی ماں باپ کو نہ بھلائیں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے وہ فاتحہ سے ضروریات کریں تو سرور کائنات نے بڑی محبت کا آپ کو آثرا دلایا خود جناب آمنہ کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا کہ ان کی خبریں متحر پہ جب گئے ایک اور جملہ پیش کر دوں یہاں تک روایت ہے کہ جناب امیر نے بغیر امامیں بغیر نالین کی آئے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہرائیں کہ یا حلی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا یعنی جناب فاطمہ بنت عصد کا مدینہ میں تو رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہی آپ کی ماں کا انتقال ہو یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو کہ امی بعد امی میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے پالا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں سن رہے ہیں اب سیلت نبی سے میں چند جمعے مسائب کے پیش کردہ جا رہا ہوں اگر سننا چاہیں میں نے وعدہ کیا تھا میں کل مسائب پڑھوں گا سجانے کرامی جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گا رسول خدا نے کہا میں خود جاؤں گا ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل و کفن کر رہی ہیں میری ابا میں دے رہا ہوں میری چیچی کو میری ابا کا کفن دے دینا کہ جب کفن دیا گیا تو رسول خدا کی ابا اڑھائی گئی رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بن تیسد کے جنازے میں ستر تکبیرات پڑھیں پانچ واجب ہیں وسائل الشیعہ کی روایت ہے شیخ حرر عاملی نے لکھا رسول خدا منافقین کی چار پڑھتے تھے تکبیرات مؤمنین کی پانچ پڑھتے تھے جناب جعفر تیار کی چالیس تکبیرات پڑھیں جناب حمزہ سید شہدہ کی اور جناب فاطمہ بن تیسد کی ستر تکبیرات پڑھیں وسائل الشیعہ میں شیخ حرر عاملی نے لکھا کہ ستر تکبیرات پڑھیں اور روتے جاتے تھے کہ پروردگارہ میری ماں اٹھ گئی بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پہ امبر اسلام میں بھی مسائب پہ نہیں آئے اس سے پہلے کہ میں مسائب کو پڑھوں خاص طور سے جملے سن لیجئے گا پہ امبر اسلام آئے مدینے میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہے نا کہ جہاں آئمہ بقی کی قبور ہیں وہاں پہ سرحانے جناب فاطمہ بن تیسد کی قبر ہے تو آپ جناب امیر کی والدہ کہا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا اپنے نالین اتارے قبر میں اترے اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا ہے قبر خبردار میری چچی کو عذیت نہ ہو میں خود تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کیا اگر میری چچی نے شکوا کیا میں تجھ سے حساب لوں گا ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے بڑے تعظیم سے چچی کو قبر میں رکھا اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھ گئے سرحانے کے طرف بیٹھے اور رو رہے تھے اچانک کچھ دیکھنے کے بعد کھنے لگے ابنوں کے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا کہا یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ آپ چچی سے کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربوں کے آپ کا رب کون ہے تو میری چچی نے بڑے اتمنان کے ساتھ کہا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے کہا فرشتوں نے فوراں سوال کیا من نبی یک آپ کے نبی کون ہے تو میری چچی نے فوراں میری طرف اشارہ کیا محمد نبی یہ محمد میرے نبی ہیں کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے آپ کا امام کون ہے تو میری چچی نے مجھے دیکھا میں نے فوراں کہا ابنوں کے ابنوں کے چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے سارے مجمع کی توجہوں میں خون جگر دے رہا ہوں اسے ایک جملے کے لئے رسولِ خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہاں قبر کے اندر چچی ادھر چکی ہے جنابِ امیر المومنین علی بن بی چالب کی ماں ہیں کعبے میں ولادت کے لئے گئی ہیں کہا چچی جان جب فرشتہ نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے میرا بیٹا میرا امام ہے اوہ مسلمانوں جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارا نہیں وہاں تیرا میرا کیسے گزارا ہے مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں بات یہ آیت اللہ اب تہی جب لندن آئے تھی تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حیدان اگرامین پر شبہ نہیں کریا سکتا کہ جب جنابِ امیر المومنین کی والدک وہ مقام کہ سرورے کائنات نے ان کی تعظیم سے متعلق کیا کچھ نہیں ستر تقبیرات پڑھی ہو اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جنابِ امیر علیہ السلام کے بغیر حیدان اگرامین آئیں